نمشکار دوستو مہرون آپ سب لوگوں کا شاگت کرتا ہوں میرے اس یوٹیوب چینل دا میڈیکل گرو میں دوستو آج میں آپ کو کورونا وائرس کے لکشن اس کے فیلنے کے قارن اور اس سے بچنے کے کچھ اپائیوں کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا انت تک ضرور دیکھئے گا دوستو چین کے وہاں شہر سے سنو ہونے والا کورونا وائرس آج چین میں ہزاروں لوگوں کی جان لے چکا ہے اور وشو کے لیے ایک بہت بڑا سنکر بن چکا ہے یہ ایک سنکرمیت بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں بڑی آسانی کے ساتھ فیل جاتی ہے اس کے مکھے لکشنوں میں سردرد، چینکے آنا، خاسی، ساس لینے میں تکلیف ہونا اور نیمونیا جیسے لکشن ہیں اس کے علاوہ بخار بھی آ سکتا ہے اور دھیرے دھیرے کڈنی بھی فیل ہو سکتی ہیں اب جانتے ہیں کورونا وائرس کی سنکرمن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے دوستو جب بھی آپ بھوجن کریں یا کچھ بھی کھائیں پیئیں تو سابون اور پانی سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھولیں نمبر دو، چینکتے وقت ناک اور موں کو ڈھک کر رکھیں نمبر تین، سردی یا فلو سے سنکرمنت لوگوں کے پاس چانے سے بچیں نمبر چار، پوری طرح سے پکا ہوا ماس کھائیں یا کوشش کریں کہ ماس اور مچھلی سے پرہیج کریں نمبر پانچ، جیویت چنگلی یا پالتو پشووں سے دور رہیں دوستو اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمیون سسٹم کو مجبوط بنائے رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ایمیون سسٹم کمجور رہے گا تو یہ بیماری آسانی سے ہمیں سنکرمنت کر دے گی دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے آپ کن کن آئیرویتی کوشدیوں کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر ایک، گیلوئی، تلسی، کالمیگ اور ترکٹو کے کارڈے کا سیبن روجانہ کریں نمبر دو، روجانہ چون پراس کا سیبن کریں نمبر تین، ناک میں گائی کے گھی کی چار بوند صبح اور رات کو ڈالیں نمبر چار، مو اور ناک کو ماسک سے ڈھک کر باہر نکلیں دوستو ان ساری سافدھانیوں کو اپنا کر اور ان چھوٹی موٹی چیزوں کا تیان رکھ کے آپ اس بیماری سے سمکرمیت ہونے سے بچ سکتے ہیں جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار